ادھا ناظرین میں ہوں سنم اجاز رات کے ساڑھے نو بج چکے رات ساڑھے نو بجے پروگرام دیکھ رہے ہیں اب تک آپ اور آج کی تاریخ سب کو لکربن یاد ہوگی کیونکہ تاریخ میں کچھ دن ہوتے ہی جو اپنی تاریخ اپنی چھاپ چھوڑ جاتے ہیں یاد صدیوں تک رہتے ہیں مورے خوش دن کو یاد کرتے ہوئے تاریخ لکھتے ہیں اور آج کا دن جمہو کشمیر کی تاریخ میں ٹھیک پرانے ان تاریخی دنوں کی طرح ایک نئے تاریخی دن کی حصیت اختیار کر گیا ہے جو کشمیر کی ہسٹری کشمیر کے ساتھ جڑے ہوئے رہیں گے اور اکثر اس دن کے حوالے سے مورخ لکھے گا بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہر کسی کو یہ دن زبانی بھی تقریباً یاد رہ سکتے ہیں اور آج کا دن بڑا دن تھا بڑا اعلان ہونے والا تھا اور اس کا انتظار یوں کہہ سکتے ہیں ملک سے لکے جمہو کشمیر کے ہر شخص ہر فرد کو ضرور ہو سکتا تھ اور اسی انتظار کے حوالے سے انتظامیہ کی بھی بات ہوتی ہے آپ کو بتاتے چلے آج جمہو کشمیر سلی کے ملک تک سب کی نظریں سپریم کورٹ کے فیصلے پر تھی اور سپریم کورٹ کے اسی فیصلے کو مدنظر رکھتے ہو جمہو کشمیر کی انتظامیہ بھی متحرک تھی اور جمہو کشمیر کی انتظامیہ نے کل شام سے ہی وادی کشمیر میں کسی بھی صورتحال سے نپٹنے کے لیے حفاظت کے خاطر خواہ انتظامات اٹھا رکھے تھے جگہ جگہ پہ واد کشمیر میں فورسز کی تائناتی عمل میں لائی گئی تھی اور پولیس ٹیشنوں فورسز کیمپوں اہم سرکاری عمارتوں کے عردگرد حفاظت کے غیر معمولی اقدامات عمل میں لائی گئی تھی سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے لوگوں کی نکل عرکت پر نظر رکھی جاری تھی ڈرون کے ذریعے حفاظتی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا تھا لوگوں کے جانمال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پولیس اور فورسز کی تائناتی عمل میں لائی گئی تھی انتظامیہ نے احتیاطاً کل شام اڈواجری بھی جاری کی تھی اور جمہو سین اگر قومی شہرہ پر فوجی کانوائی کے آواجہی پر بھی روک لگا دی تھی تمام سیاسی جماعتوں کو کل بتائے گیا تھا کہ آج وہ میٹنگوں جلسوں جلوسوں اور کنمنچوں کا احتمال نہ کریں کسی بھی نہ خجوار واقعے سے پڑھنے کے لیے فورسز کی ڈیپلائیمنٹ ہوئی اور یہ کل کی بات آج صبح تک بات کیونکہ صبح ساڑھے دس ودی سپریم کورٹ کے معزز جج کو بیٹھنا تھا اور اس کے بعد اس پہ سب کی نظر لیکن صبح صبح اس سارے دن کے پس منظر میں کچھ سیاسی لیزانی انظامات لگانا شروع کر دیئے صبح صبح مہبا مفتی کا ٹویٹ بھی آیا اور مہبا مفتی نے اپنے اس ٹویٹ میں آج کے دن کے پس منظر میں بتایا کہ انہیں ہاؤسز رکھا گیا ہے مہبا مفتی کے یا ٹویٹ سرکلیٹ ہوتے ہی سوشل میڈیا پہ پہنچتے اس کے فورن بعد جمہو کشمیر کی لیفٹنگورم منوش سینہ اور پولیس کا بیان گیاتا ہے منوش سینہ خود ویڈیو کے ذریعے سامنے آئے اور انہوں نے مہبا مفتی کے یا کچھ اور لیڈران کے الزامات کی تنقید بھی کی اور اس کو ٹوٹلی نکارتو بھی بتایا کہ جمہو کشمیر کی انتظامیہ نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا کسی کو نہ نظر بند رکھا گیا ہے نہ ہی کسی کو جیل میں رکھا گیا ہے اور اس پر جمہو کشمیر کے لیفٹنگورم نے کیا بتایا جمہو کشمیر میں نہیں کسی کو ہاؤس ایرسٹ کیا گیا ہے نہ ہی کسی کو گرفتاری نہیں کسی کی گرفتاری کی گئی اور یہ بھرامہ کفواہ فیلانے کی کوشی سے میں بڑی جی جمہو کشمیر میں راجنیتک کاروں سے کسی کو نہ گرفتار کیا گیا ہے نہ ہی کسی کو ہاؤس ایرسٹ کیا جمہو کشمیر کے لیفٹنگورم منوز سینہ نے بازابتہ طور پر ویڈیو پیغام میں بتایا کیا کہ نہ کسی کو گرفتار کیا گیا ہے نہ کسی کو نظر بند کیا گیا ہے صاف انکار کیا اور یہ بھی بتایا کہ یہ جو فیلائی جانے والی بے بنیاد اور گمراہ کون کاروائیاں ہیں یہ جمہو کشمیر کے لیفٹنگورم لیکن انہی بیانات کے پسمنظر میں سب کی نظر سپریم کورٹ پر تھی اور سپریم کورٹ میں ٹھیک دس بج کر 32 مٹ کے آس پس سپریم کورٹ کے چیف جسر ڈیوہ چندر چھوڑ آئے ان کے ساتھ اور چار ممبران تھے اور چار جج صاحبان تین سو ستر کا جو فیصلہ تھا پانچ اگز دوزار انیس کا اس پہ جو آہ درخواستی تھی اسی کا آج حتمی فیصلہ سنانا تھا کیونکہ فیصلہ بہت پہلے لکھا جا چکا تھا اور تین سو ستر کا فیصلہ سنا تھی جب موکشمیر سلی کے ملک کی جب نظریں اس میں ہوں تو فیصلے میں جائز صاحب نے انگریزی میں لکھا ہوا فیصلہ سنانا شروع کر دیا تین سو چار سو چھتر صفات کا آج کا جو فیصلہ تھا اس فیصلے میں کل ملا کے آپ نے پورے دن میں سنا ہوگا کہ کیا کچھ ہوا اس آج کے فیصلے میں یعنی تین ستمبر دوزار چوبیس تک انتخابات کی بات نکلی تین سو ستر کا جو پانچ اگز دوزار ریلیس کا فیصلہ تھا وہ آئینی فیصلہ بتایا گیا الیکشنی کمیشن کو ہدایات دیئے گئے کہ جمہو کشمیر میں انتخابات کے حوالے سے بات کریں اور ساتھ ساتھ میں یوٹی جو لداخ کی بنائی گئی تھی یعنی جمہو کشمیر کو دو اس سو میں جو ڈیوائڈ کیا گیا تھا اس فیصلے کی حسرت بھی برابر وحی رکھی گئی دیوہ چندرچور نے اپنے فیصلے میں اپنے ججمنٹ میں بتایا کہ ہندوستان کے ساتھ جب علاق کے دستویزات پر دستت ہوئے اس کے بعد جمہو کشمیر کی خودمختاری کا کوئی انصر برقرار نہیں رہتا ہے اور جمہو کشمیر کیلئے کوئی داختی خودمختاری الگ سے نہیں رہتی ہے صدارتی راج کے اعلان کو جو چلینج کیا گیا ہے وہ درست نہیں ہے صدر کے اختیارات کا صدارتی اکمرانی کے مقصد کے ساتھ معقول تعلق ہوتا چاہیے اور ریاست کے لئے قانون سازی کرنے کا اختیار پارلیمنٹ کیوں ہے اور اس کی طاقت کو کوئی خارج نہیں کر سکتا ہے تین سطر عارضی تھا اور جب دستور ساز اسمبلی کو تحلیل کیا گیا تو صرف اسمبلی کا عبوری اختیار بھی خاطب ہو گیا صدارتی حکم پر کوئی پابندی نہیں سولسٹر جنرل نے بھی بتایا جمہو کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کیا جائے گا حملہ دا کوئی یونین ٹیورٹری بنانے کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہیں ہم الیکشن کمیشن آف انڈیا کو ہدایات دیتے ہیں کہ تنظیم نوک کے قانون یعنی ریورگشن ایکٹ کے دفعہ چودہ کے تاعت انتخابات ہونی چاہیے تیس اکتوبر دوزار چوبیس سے پہلے یہ انتخابات مراقت کیا جانے چاہیے اور ریاست کا درجہ بحال کریں یہ اونریبل سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا ذرا ڈیا اونریبل سپریم کورٹ کا ایک ساؤنڈ بائٹ سن لے دیں کیونکہ سننا اپنے لیکن پھر بھی تاریخ ہم بھی یاد رکھیں گے اس آج کے بعد جب کبھی بھی گوگل میں یوٹیوب پہ کہیں نہ کہیں جب ہسٹورین آج کی تاریخ کو کھنگا لے گا تو کہیں یہ تاریخ کے منس آج سنائے بھی جائیں گے دیکھیں بھی جائیں گے کے بعد دسکشن the following are the conclusions a the state of jammu and kashmir does not retain any element of sovereignty after the execution of the instrument of accession and the issuance of the proclamation dated 25 november two nineteen forty nine by which the constitution of india was adopted the state of jammu and kashmir does not have internal sovereignty which is distinguishable from the powers and privileges enjoyed by other states in the country article 370 was a feature of asymmetric federalism and not sovereignty b the petitioners did not challenge the issuance of the proclamations under section 92 of the jammu and kashmir constitution and article 356 of the indian constitution until the special status of jammu and kashmir was abrogated the challenge to the proclamations does not merit adjudication because the principal challenge is to the actions which were taken after the proclamation was issued c the exercise of power by the president after the proclamation under article 356 is issued is subject to judicial review the the exercise of power by the president so when i work to do a completely challenge Amen no one dot came Radish from the nish Grüntable ستمبر کو ہے اس حوالے سے تاریخ لکھی گئی تھی اور اب سات ججوں کا یہ فیصلہ پانچ ججوں کا فیصلہ اور پانچ ججوں کے فیصلے میں سولہ دن اس پر جو ہے بیس مباسہ ہوا اور اس کے بعد پانچ تاریخ کو فیصلہ محفوظ ہوا اور آج اس فیصلے کا جو ہے فیصلہ آ ہی گیا لیکن وضعہ اس فیصلے کے میں جو اہم ختم ختم جو مدہ تھا وہ تین سو ستر کا پانچ اگز دور دور انیس کا جو فیصلہ تھا اس کے ساتھ ساتھ تین سو پنتی سے یہ پانچ اگز کو دونوں ختم کی گئے تھے اور انہی کے ختم کی جانے پر آج بڑا فیصلہ لیکن اسی فیصلے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ آج وزرزم نرندر موڈی نے اس فیصلے کے فورم بات ٹویٹ پر لکھا ٹویٹ میں لکھا ایکس سے آپ کہا جاتا ہے لکھا کہ آج کا فیصلہ تاریخی فیصلہ ہے پانچ اگز دور دور انیس کو جو فیصلہ لیا گیا تھا یہ تاریخ کا فیصلہ ہے اور جمعہ کشمیر میں یہ ایک شامدار نئی شروع آتی ہے یہ وزرزم کا ٹویٹ تھا امید شاہ نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا امید شاہ نے کچھ دیر ابھی پہلے پارلیمنٹ کے جو اپر ہوسہ اس میں خطاب بھی کیا جمعہ کشمیر کی بات بھی کی پاکستانی زیرنظام کشمیر کی بھی بات کی اور آج کے فیصلے پر بھی بات کی وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے ایک چھوٹا سا تجارتی وقفہ لیتے ہیں موسیقی